یہ مرکز المعاری فلم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہدنوں کے ہر سوال کا جواب ہے یہ مرکز المعاری فلم و فن کی وہ کتاب ہے حج کا آسان طریقہ میقات یا اس سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیں اور یہ حج کے مہینوں میں ہی باندھیں یعنی شوال اس کی قادہ اور زلجہ زلجہ جو ہے اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے کے دس دن اور اس کے اندر ہی عمرہ کیا جائے گا عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ آ کر تواف کرے یعنی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے ہر چکر حجر اسود سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرے اور ساتھویں چکر سے فارغ ہو کر آٹھویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کرے استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو حجر اسود جو بلیک اسٹون ہے اس کو بوسہ دے اس کو کس کرے اور اگر براہ راست بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھوں کے ذریعے سے حجر اسود کو چھو کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ لیا جائے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو یہ حالت احرام میں حجر اسود پر اگر خوشبو اگر لگی ہو تو یہ اندیشہ ہو کے خوشبو لگ جانا لگنا یا خوشبو سونگنا چونکہ منع ہے تو یہ اندیشہ ہو کے خوشبو لگ جائے گی تو ایسی صورت میں دور سے ہی حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لے تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے لہذا اگر مکرو وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لیں ورنہ مکروت ختم ہو جانے دے اس کے بعد پڑھیں یہ دو رکعت کعبہ کی طرف مو کر کے مقام ابراہیم کو سامنے لے کر پھر پڑھیں اگر مقام ابراہیم کے قریب رش ہو بھیڑو تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ دا کر لیں پھر زمزم پی کر سائی کر لیں اور جانے سے پہلے حجر ایسوت کا نومی مرتبہ استلام کر لیں پھر سائی صفحہ سے شروع کرے اور مروہ تک ایک چکر یعنی ایسا نہیں ہے کہ صفحہ سے مروہ گئے ہے پھر واپس صفحہ کے پاس آئے تب جا کے ایک چکر ہوا ایسا نہیں بلکہ صفحہ سے مروہ تک پہنچے تو ایک چکر ہو گیا تو اس طریقے سے گویا ہے سات چکر لگائے اس کے بعد مسجد حرام میں آ کر دو رکعت نماز پڑھے یہ دو رکعت ادا کرنا مستحبہ واجب نہیں اس کے بعد حلق کرالے یعنی بال منوالے یہ عمرہ ہو گیا اب احرام کھول دے اور اپنے کپڑوں میں رہے نارمل کپڑوں میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عبادت جو ہے عبادت جو بہت ساری ہم کرتے ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تواف ہے اس لئے جتنا وقت فرض واجب اور سنت ادا کرنے کے بعد بچے وہ تواف میں لگانے کی کوشش کرے اور حرم پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اگر اس دوران اور بھی زیادہ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے پھر جب حج کا وقت آ جائے یعنی آٹھ زلحجہ آ جائے تو عسل کر کے حج کا احرام باندھ لے اور تواف کر کے سائی کر لے یہ سائی مقدم ہوگی یعنی پہلے ہوگی یعنی اگر ابھی سائی کر لی تو پھر تواف زیارت کے بعد سائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ابھی سائی نہیں کی تو پھر تواف زیارت کے بعد سائی کرنی پڑے گی اس کے بعد پھر کیا مینہ چلا جائے آٹھ کو آٹھ زلحجہ کی زہر سے لے کر نوی زلحجہ کے سورج نکلنے تک مینہ ہی میں رہیں نوی زلحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو جائے زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائے کچھ دیرہ آرام کرنے کے بعد جب زہر کا وقت داخل ہو جائے تو زہر پڑھ لیں اگر مسجد نمرہ وہاں پر جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہو تو زہر اور اثر ایک ساتھی پڑھیں پہلے زہر پھر اثر اگر آپ اپنے خیمے میں پڑھنی ہو نماز تو آزان دے کر اقامت کے ساتھ صرف زہر پڑھیں پھر وقوف کریں اور اس میں دعا پڑھیں کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ شہادت استغفاد دروشرف وغیرہ جس قدر بھی ہو سکے پڑھیں یہ کھڑے ہو کر پڑھتا رہے کھڑے کھڑے تھک جائے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اثر کا وقت آ جائے تو آزان و اقامت کے ساتھ اثر کی نماز پڑھ لیں پھر غروب تک یعنی مغرب تک اسی طرح دعا اور ذکر میں مشغول لیں یہاں تک کہ جب سورت غروب ہو جائے تو غروب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لئے روانہ ہو جائے مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھیں بلکہ مزدلفہ جا کر ایک آزان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی فرض نماز ایک ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھ لیں پھر اس کے بعد پہلے مغرب کی سنت پھر عشاء کی سنت اور وطر وغیرہ پڑھیں پھر اگر نیند وغیرہ آ رہی ہو تو سو جائے اور اگر جاگنا چاہے تو ذکر تسبیح دروش شریف استغفار تلاوت وغیرہ میں مشغول لیں پھر تحجید پڑھیں یہاں تک کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اس دوران تقریبا ستر کنکریاں بھی اسی وقت میں جمع کر لیں فجر کی نماز اول وقت میں یعنی اندھیرے ہی میں پڑھ لیں پھر کھڑے ہو کر وقوف کریں اور کچھ دیر دعا کریں پھر اس کے بعد منہ آ جائے منہ میں اس دن یعنی دس زلجہ کو صرف جمرہ اقبا یعنی سب سے آخر والے بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارے اس کے بعد منہ ہی میں یا حدو یا حرم کے اندر کہیں بھی قربانی کر دیں پھر سرمنڈائے سرمنڈانے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی سوائے بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہے وہ قائم نہ کریں بیوی تواف زیارت کے بعد ہی حلال ہوگی اب احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ آ جائے اور تواف زیارت کریں یہ تواف فرض ہے اگر حج کا احرام بازنے کے بعد نفلی تواف کے بعد سعی نہ کی ہو تو اب تواف زیارت کے بعد بھی سعی کریں پھر اس کے بعد منہ واپس آ جائے رات کو منہ میں رہے پھر صبح یعنی گیارہ زلجہ کی صبح اٹھ کر زوال کے بعد ترتیب سے سب سے پہلے پہلے شیطان کو الگ الگ سات کنکریاں مار کر ایک طرف ہو کر دعا کریں پھر دوسرے شیطان کو اسی طرح سات کنکریاں مار کر کچھ دور ہو کر دعا کریں پھر تیسرے شیطان کو سات کنکریاں مار کر دعا کے بغیر واپس آ جائے یہ رات بھی منہ ہی میں گزارے صبح یعنی بارہ زلجہ کی صبح کو پھر زوال کے بعد اسی طرح تینوں شیطانوں کو سات سات کنکریاں مارے اب اگر بارہ زلجہ کوئی مکہ مکرمہ واپس جانا چاہتا ہے اگر کوئی تو جا سکتا ہے اور اگر تیرے زلجہ کی صبح صادق تک منہ میں رکے گا تو تیرے زلجہ کی رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کرنی ہوگی یعنی رمی بھی کرنی پڑے گی دس سے بارہ زلجہ کے اندر اندر توافع زیارت ضرور کرے ورنہ بارہ کے بعد توافع زیارت کرنے کی صورت میں تاخیر کی وجہ سے ایک دم لازم ہو جائے گا بہرحال یہ تمام افعال یہ تمام عامال کرنے سے حج ہو جائے گا مکہ مکرمہ سے وطن واپس آتے وقت توافع ودا کر کر کے آئے یہ توافع جو ہے یہ واجب ہے اللہ تبارک و تعالی تمام حاجوں کو حج مبرو رہتا فرمائیں موسیقی موسیقی موسیقی